اسلام علیکم بہنوں بھائیو خوش آباد رہیں آج اپنے کچن گارڈن میں آپ کو پیازوں کی ہارویسٹنگ دکھاؤں گی میں نے پیاز دو طریقے سے لگائے تھے ایک بیچ سے لگائے ہیں اور دوسرے پیاز کے ذریعے یہ ماشاءاللہ بیچ کے ذریعے جو لگائے تھے پیاز وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور یوسف صاحب انہیں ہارویسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں آج اپنے ہاتھوں سے لگائی فصل چھوٹا سا کیر تیار ہو گیا ماشاءاللہ بیچ پہلی بار میں نے پیاز لگائے ہیں تو اچھا تجربہ رہا ہے جو میں نے بیچوں کے ساتھ لگائے ہیں تو انشاءاللہ ہندہ زیادہ لگ جاؤں گی اور بیچ کیسے لگانے ہیں نیڑی پہلے میں نے تیار کی تھی اس کے بعد پھر کریٹوں میں میں نے اسے شیفٹ کیا تھا تو انشاءاللہ اب جب بھی میں پیاز لگاؤں گی تو سیڈی لنک سے سارا میں سکھاؤں گی آپ سے بتاؤں گی انشاءاللہ وہ بہت اچھا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہے ہیں ماشاءاللہ مونہ موسیقی سویدی لگ رہا ہے موسیقی 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 یہ دیکھنا ہوں کہ صاحب انہیں صاف کرنے لگے ہیں اس کے پاس ہی کریں تاکہ نظر آئے پیچھے سے وہ دو نہیں اتارا کرتے ہیں یہ پیازوں میں نے بیجوں کے ذریعے لگائے ہیں وہ اچھا ریزلٹ ہے ان کا اور ایک میں نے پیازوں کے ذریعے لگائے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اس کا دیکھتے ہیں ابھی جب مکمل تیار ہوں گے میں نے وہ بات میں لگائے کہ اس لبیو تیار نہیں ہوئے تو جب اس کی ہارویسٹنگ کروں گی تو بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ایسے پیازوں کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے بہتر لگ رہا ہے آستہ آستہ اچھا لگا کیا بہتر اس کے انتابق انشاءاللہ بہتر ماشاءاللہ ایک کریت میں سے اتنے سارے پیاز ماشاءاللہ مل گیاں بہت خوشی ہو رہے ہیں مل گایاں بہتر مل گاگا możesz ہو رہے ہیں اللہ علیہ وسلم